بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روزانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت عبد الرحمن بن احمد رحمت اللہ علیہی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک بڑی عورت امام باقی بن مخلد رحمت اللہ علیہی کی بارگاہ میں حاصل ہوئے اور بڑے غمگین انداز میں یوں عرض گزار ہوئے کہ حضور میرے جوان بیٹے کو رومیوں نے قید کر لیا ہے اور وہ زنجیروں میں جکڑا ہوا ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بن رہا ہے میرے پاس اتنی رقم نہیں تمہیں فدیہ دے کر اسے آزاد کرا لوں میری ملکیت میں صرف ایک چھوٹا سا گھر ہے جسے میں بیش بھی نہیں سکتی اپنے لخت جگر کی جدائی کے غم نے میرے دل کا قرار راتوں کی نیند اڑا دی ہے مجھے ایک پل سکون میسر نہیں خدارہ میری حالت زار پر رحم فرمائیں اگر آپ کسی صاحب حیثیت سے کہہ دیں گے تو فدیہ دے کر میرے بیٹے کو آزاد کرا لے گا اور مجھے قرار نصیب ہو جائے گا اس بڑی ماں کی مامتہ بھری باتیں سن کر آپ رحمت اللہ علیہی نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا محترمہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں وہ ضرور کرم فرمائے گا میں آپ کے معاملے کو حل کرنے کی بھرپور کوشش کرتا ہوں آپ بے فکر ہو جائیں جب غمگین ماں نے ڈھارس بدھانے والی باتیں سنی تو دعائیں دیتی ہوئی وہاں سے رخصت ہو گئی راوی کہتے ہیں کہ جب وہ وہاں سے چلی گئی تو آپ رحمت اللہ علیہی سر جھکا کر بیٹھ گئے آپ کے ہونٹوں کو جنبش کوئی اور آپ کچھ پڑھنے لگے لیکن ہم آپ کے کلام کو نہ سمجھ سکے آپ کافی دیر تک اسی حال میں رہے کچھ عرصے کے بعد وہی بھڑی ماں اپنے جوان بیٹے کے ساتھ آپ رحمت اللہ علیہی کی خدمت میں حاضر ہوئے دونوں آپ کو دعائیں دے رہے تھے اور بڑی عورت آپ کا شکریہ آدھا کر رہی تھی پھر کہنے لگی حضور آپ کی برکت سے میرے بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے قید سے رہائی آدھا فرما دی ہے اس کا بڑا عجیب قصہ ہے یہ خود اپنی رہائی کی داستان آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہے اور اس کا نوجوان بیٹا یوں گویا ہوا کہ رومیوں نے مجھے قید کرنے کے بعد چند دیگر قیدیوں کے ساتھ شامل کر دیا وہ ہم سے بہت زیادہ مشقت والے کام کرواتے پھر ہم چند قیدیوں کو ایک بڑے شاہی عہدے دار کے پاس بھیج دیا گیا اس کی ملکیت میں بہت سارے قیدی تھے اور وہ بہت بڑی جاگیر کا مالک تھا وہ ہمارے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کر سپاہیوں کی نگرانی میں اپنے باغ میں کام کرنے کے لیے بھیجتا ہم سارے دن زنجیروں میں جکڑے ہوئے جانوروں کی طرح کام کرتے پھر شام کو واپس ہمیں قید خانے میں ڈال دیا جاتا اس طرح ہم ان کی قید میں مشقت پرداشت کر رہے تھے ایک دن ایسا ہوا کہ جب شام کو ہمیں واپس قید خانے کی طرف لائے جا رہا تھا تو اچانک میرے پاؤں میں بندی ہوئی مضبوط بیڑیاں خود بخود ٹوٹ کر زمین پر آ پڑی جب سپاہیوں کو خبر ہوئی تو میری طرف دوڑے اور چیختے ہوئے کہنے لگے تو نے بیڑیاں کیوں توڑ ڈالی میں نے کہا بیڑیاں خود بخود ٹوٹ گئی ہیں میں نے تو ان کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو دوسرے قیدیوں سے پوچھ لو نوجوان کی بات سن کر سب ہی بہت حیران ہوئے اور انہوں نے جا کر اپنے آقا کو یہ واقعہ بتایا وہ بھی حیران ہوا اور اس نے فوراں ایک لوہار کو بلائیا اور کہا اس نوجوان کے لیے مضبوط بیڑیاں تیار کرو لوہار نے پہلی بیڑیوں سے مضبوط بیڑیاں تیار کی اور مجھے دوبارہ بابند سلاسل کر دیا گیا ابھی میں ان بیڑیوں میں چنگ قدم ہی چلا تھا کہ یہ بھی خود بخود ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں یہ منظر دیکھ کر سارے لوگ بہت حیران ہوئے انہوں نے باہم مشفرے سے ایک راہب کو بلایا اور اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا راہب نے ساری گفتگو سن کر مجھ سے پوچھا اے نوجوان کیا تمہاری والدہ زندہ ہے میں نے کہا ہاں الحمدللہ وہ حیات ہیں اب وہ راہب لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگا اس نوجوان کی والدہ نے اس کے لیے دعا کی ہے اس کی دعاوں نے اس نوجوان کو اپنے حسار میں لے رکھا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی ماں کی دعا قبول کر لی ہے اب چاہے تم اسے کتنی ہی بیڑیوں میں قیت کر دو یہ پھر بھی آزاد ہو جائے گا لہٰذا بہتری اسی میں ہے کہ اسے آزاد کر دو جس کے ساتھ ماں کی دعائیں ہو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا راہب کی بات سن کر ان رومیوں نے نہ صرف مجھے آزاد کیا بلکہ اسلامی سرحد تک لا کر چھوڑ بھی گئے جب اس نوجوان سے وہ دن پوچھا گیا جس دن اس کی بیڑیاں ٹوٹی تھی تو وہی دن تھا جس دن بڑی عورت امام باقی بن مخلد رحمت اللہ علیہی کی بارگاہ میں حاضر ہوئی تھے اور اس نے دعا کے لئے عرض کیا تھا اور آپ نے اس کے بیٹے کے لئے دعا کی تھے اسی دن اور اس وقت نوجوان کو روم میں واقع پیش آیا اس طرح ماں کی دعاوں اور امام ابن مخلد رحمت اللہ علیہی کی برکت سے اس نوجوان کو رہائی حاصل ہوئے مزید ایسی ہی ویڈیوز کے لئے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں مزید ایسی ہے